بسم اللہ الرحمن الرحیم ملید nesamu 5GB ملینہ 1 kg کباب پیاز 6-7abs کھنیا 1 kg کمی harmonی 5 ch subech 1 tsp و لینک 1 tsp کھنیا 1 tsp زیرا 1 tsp اچار مسالہ 1 tsp نمک 1 tsp نمک ہاف پیالی جائے گی بریڈ کرم اور ایک انڈا گرین دھنیا سبز دھنیا جائے گا آدھی پیالی اور سب سے پہلے ہم پیاس اور سبز مرچ کو چوب کر لیں گے زیادہ بلکل مہین نہیں کرنے تھوڑے سے موٹے رکھنے اور اب ہم کیمے کو چوپر میں ڈالیں گے اور ساتھ میں مسالہ ڈالیں گے اچار مسالہ 1 ٹیبل سپون سکہ دنیا 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون ریڈ چلی کٹی ہوئی 1 ٹی سپون ہاف ٹی سپون سے بھی کم کالی مرچ ہے نمک 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون گرم سال ہے اور یہ چیزیں جائیں گی کیمے میں اور ساتھ میں آدھی پیالی بریڈ کرم جائیں گے ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے گرینٹ کریں گے یہ بہت ٹیسٹی کباب بنتے ہیں آپ نے میرے طریقے سے یہ کباب بنانی ہے اور شروع سے لے کے اینڈ تک آپ ویڈیو دیکھیں گے ہر ایک سٹیپ دیکھیں گے اب اس میں ایک ایڈ جائے گا بہت مزے کہ یہ بنتے ہیں تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے انہیں بھریق سا کیمے کو ہم نے گرینڈر میں بلکل ہم نے چوپر میں چوپ کر لینا ہے یہ کیمہ دیکھیں بہت اچھے سے اس کو ہم نے کرنا ہے یہ چوپ اور چوپر میں بلکل بھریق کر لینا ہے ہم نے پہلے کبھی آپ نے اتنے مزے کے کباب نہیں کھائی ہوئیں گے آپ ضرور ٹرائی کرنا مجھے لائک کرنا اور شیئر کرنا جو میرے نئے دیکھنی آلے ہیں ان کا دل کریں تو مجھے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اس میں پیسے نہیں لگتے یہ فری میں سارا کام ہوتا ہے جی ٹھیک ہے جی تو میری ریسپی آپ پوری دیکھا کریں شروع سے لے کے اینڈ تک ہر سٹیپ دیکھا کریں اور یہ بہت ہی مزے کہ یہ بنتے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھیں کیمہ بہت بھریق ہو گیا ہے تو اب ہم کیمہ کو نکال لیں گے اور جو پیاس پہلے ہم نے کی ہوئے تھے بھریق اس کو بھی ہم کیمہ میں مکس کر لیں گے ساتھ میں آدھی پیالی یہ دھنیا جائے گا سبز دھنیا یہ ہے اس کو ہم بیچ میں کیمہ کے مکس کریں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم پیاز اور یہ دھنیا کو بیچ میں مکس کر لیں گے اتنا اچھا سا کیمہ بن گیا ہے ہمارے یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے ہم یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہم نے آدھا گھنٹہ اس کو فریز میں رکھا تھا اس لیے کہ سارے مسالے اچھی طرح سے کیمہ میں رچ بچ جائیں تو اب تھوڑا سا ہم اوئل لگائیں گے ہاتھوں کو اور کباب بنائیں گے تھوڑا کیمہ لے کے اچھی طرح سے اس کو بول سا بنا کے اور اس طرح اوئل لگانے سے ہاتھوں پہ کیمہ چپکتا نہیں ہے اور اچھے اور خوبصورت سے کباب بن جاتے ہیں کباب کی اچھی شیئے گول تو پیارے لگتے ہیں کھانے میں بھی مزہ ہاتے ہیں بہت ہی آسان ہے یہ والے کباب اجار کباب بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ آپ چکن کے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ بیف کے بھی بنا سکتے ہیں میں نے لیم کا کیمہ لیا تھا تو میں لیم کے بنا رہی ہوں تو آپ چکن کے بھی بنا سکتے ہیں اور بیف کے بھی ہم نے تھوڑا سا اوئل پین میں ڈالا اور اس میں گرم ہونے پہ ہم نے کباب اس میں ڈال دی ہیں سرک ہونے تک ہم کبابوں کو فرائی کریں گے کوئی لوگ لائٹ براؤن کلر لیتے ہیں تو مجھے تھوڑا ڈاک کلر ہی پسند ہے تو میں تھوڑا ڈاک سا کلر ہی رکھتی ہوں کبابوں کا تو آپ اپنی مرضی کے مطابق ان کو کلر دے سکتے ہیں جلدی سے یہ پک جاتے ہیں یہ اتنے موٹے نہیں ہوتے پتلے ہی ہوتے ہیں تو اچھی طرح سے پک جاتے ہیں دو ایک منٹ ایک سائیڈ رکھیں ایک منٹ ایک سائیڈ رکھیں تو یہ پک ہو جاتے ہیں بہت اچھے سے اگر آپ زیادہ کلر دینا چاہتے ہیں تو پھر زیادہ دے رہا سکتے ہیں تو ایک میرا کیمرہ ہے جو میرا موبائل گر گیا تھا نیچے اس کی وہ کوئی لینز ہل گئے ہیں تو اس کی وجہ سے میرے یہ تصویر کے کلر صحیح نہیں آتے ویڈیو جو ہے ویڈیو کے کلر صحیح نہیں آتی اب میں پاکستان جا کے ہی پھر کروں گی کچھ نیاں لوں گی تو ایدھر میرا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا میں ایپل میرا موبائل لے لیں مجھے پھر وہ اتنا چلانا ہی نہیں آتا تو میں نے کہا نہیں اس پہ ہاتھ میرا چڑ رہا ہے تو میں یہ ہی استعمال کروں گی تو یہ اتنے میرے کلر صحیح نہیں آتے جو دیکھیں اتنے یہ ڈاک نہیں ہیں تو ذرا نظر ڈاک سے آتے ڈاک براؤن سے آ رہے ہیں یہ بلکل لائٹ براؤن ہے تو آپ ضرور ٹرائی کرنا ان کو اور مجھے کمنٹ میں لکھنا کہ کیسے آپ کو لگے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی کچپ کے ساتھ اس کو سرف کریں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں جو اب ہم ان کو ڈیش اوٹ کر لیں گے یہ تیار ہو گیا دیکھیں کتنے جلدی سے یہ بن گیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ہم نے سروے ڈیش میں ان کو لگا دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں ہم سب کو اللہ جی کا بہت شکریہ دا کرنا چاہئے اللہ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں دیں اللہ حافظ